بابا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم والداللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلاکت ہے یہ شروع آہستہ آہستہ واپسی کا سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے 48 گھنٹے پہلے یہ ہم سے ہمارا سمان لے لیں گے پھر ہمارے ساتھ ہمارا یہ ہینڈ بیگ ہی ہوں گا صرف باقی یہ دوسرا ہینڈ کیری ہے جو دوسرے بیگ ہوتے ہیں کپڑوں والے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے ابھی پیکنگ چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آج یہ بیگ ہم سے لے لیں تو تیاری اپنی پوری ہونی چاہیے ڈیڑھ مہینے بعد ہم پاکستان جانے والے ہیں ڈیڑھ مہینے بعد میں پہلی دفعہ گھر سے اتنی دیر دور رہا ہوں ڈیڑھ مہینہ جب آنا تھا حج پہ تو بھائی مدسہ نے اتنی اچھی ترتیب سے کپڑے رکھے تھے اور ابھی جا رہے ہیں تو دیکھیں گچھو موچھو کر کے بیگ چھپاہڑے نے کپڑے جانے بیگ جانے کپڑے جانے بیگ جانے سادکہ میں اتھو لے گے بس ریپ چاہیے بیگ پہ چڑھانے کے لیے ابھی ریپ لینے کے لیے میں جا رہا ہوں یہ سپر مارکیٹ ہے اس سے مل جائے گا یہ سامنے ہی ریپ رکھا ہوا ہے کیونکہ آج کل ضرورت ہے اس کی یہ بڑھانی چاہیے یہ چھوٹا چلے گا یہ آٹھ ریال کا ہے یہ جی میں نے بڑا ریپ لے لیا ہے یہ ہے چودہ ریال کا پہلے میں آٹھ ریال والا لینے لگا تھا لیکن وہ تھوڑا لگا مجھے تو میں نے یہ والا اٹھا لیا الحمدللہ جی اکھو جوریں جو لے کے آئے تھے ان پہ بھی ریپ چڑھا لیا ہے اور ادھر رہا میرا بیگ میں نے اپنی پیکنگ کر لیا ہے تو اپنے بیگ پہ بھی اور ہم نے کھانا کھایا ہے بھر مبشے نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا تھا جو ہوتل سے ملتا ہے میں نے کھا لیا تھا لیکن بھائی نے نہیں کھایا تھا تو بھائی کے ساتھ میایا تھا کھانا کھانے کے لیے بھائی نے بھی کھایا اور میں نے اگین کھا لیا ہے اور چاہے ابھی پی جا رہی ہے بل جو ہے ہم کوئنز میں دیں گے آج یہ سارے جو ہے نا یہ ایک ایک ریال کے کوئن ہے تو ہمارے پاس یہ کافی اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں تو پائی کہتے ہیں کہ آج ہم کوئنز میں ہی پیسے دیں گے صبح خیردی صبح کے چھے بجے ناشتہ اوپن ہوتا ہے جی تو ہم ناشتہ لے کے آ چکے ہیں اپنا نان ہے اور ساتھ مٹر کیمہ ہماری فلائٹ سیون جولائی کو ہے چدہ ٹوسیال کوٹ اور آج ہے پان جولائی کل ہم نے اپنی پیکنگ پوری کمپلیٹ کلی تھی بیگز کو ریف بغیرہ بھی چڑھا دیا تھا تو کلی کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنا سامان نیچے لے آنا ہے لیکن آج صبح سب اپنا سامان نیچے لے کے آ رہے ہیں لوبی میں رکھ رہے ہیں الحمدللہ جی اپنا سارا سامان پیک ہو چکا ہے ابھی ہم لے کے جا رہے ہیں اپنے سارے سامان کو نیچے الحمدللہ لائف میں پہلی دفاع ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں ہماری بورڈنگ جو ہے ادھر ہوتل میں ہی ہوتا ہے یہ سٹیکرز وغیرہ یہ ادھر ہی لگ جائیں گے ہوتل میں اور سامان ہمیں سیالکوٹ ائرپورٹ پہ ہی جا کے ملے گا تو ابھی بھائی لگانے لگیں ہی سٹیکر یہ جی ایسے ٹرک آتا ہے اس میں سامان لڑ کیا جاتا ہے پریمیم بنانا والا یہ ہمارا ہے تھینکیو سو مچ اومیر بھائی بہت اچھا لگا گین آپ سے مل کے اومیر بھائی نے کافی ہلپ کی ہیں ہماری تھینکیو سو مچ اومیر بھائی کے ساتھ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں کیا نام آپ کا ماشاءاللہ آپ کا ماشاءاللہ الحمدللہ جی یہ کام بہت زبردست ہوگی ہے یہاں پہ ہی ہماری بورڈنگ ہوگی ہے ابھی ائرپورٹ پہ ہم جائیں گے وہاں پہ ہمیں گی ریمیگریشن ہوگی اور جو یہ کندوں پہ پہنے پہنا ہوگا اس کی سکیورٹی بغیرہ ہوگی اور ہم آگے یہ لمبی لائم میں نہیں لگنا پڑے گا ہمیں بورڈنگ والی میں آج ہمارا لاسپ ڈے ہے مکہ مکرمہ میں کل صبح صبح یعنی آج ہے چھ جولائی اور ساتھ جولائی کی مورننگ میں صبح پانچ وجہ ہماری فلائٹ ہے جدہ سے سیالپورٹ تو ابھی ہم جا رہے ہیں حرم شریف یہ ادھر سیکٹر پانچ کی بسیز لگی ہوئی ہیں ہم مترے جی اس بس سے ابھی بیٹھیں گے وہ سامنے والی بس میں اس بس سے بھی آگے ہیں نیچے الحمدللہ جی حرم میں ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ تو آپ جب بھی مکہ آئیں تو سنگلاسیز لازمی لے کے آئیے گا کیونکہ جب دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو حرم شریف میں یہ نیچے پتھر وائٹ کلر کا لگایا ہوئا ہے تو جب دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو ریفلیکٹ بہت ہوتی ہے سورج کی روشنی تو آنکھیں کھولنا مشکل ہو جاتا ہے تو سنگلاسیز ہونا تو بیس رہتا ہے ابھی نماز میں ایک گھنٹے کے قریب ٹائم ہے تو ہم جائیں گے کلاک ٹاور کے اندر کلاک ٹاور کی بیلنگ نیچے اس کے چار فلور وہ شاپنگ مال ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں ادر تو اندر چلتے ہیں بھی یہ انٹری گیٹس ہیں ادر تو ابھی ہوتے ہیں اندر انٹر ایکسیلیٹر لے کے چلتے ہیں سیکنڈ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ سٹاربکس ہے اور ٹیم ہوتنز بھی ہے سٹاربکس ہم نے پی ہوئی آج ٹیم ہوتنز پیئیں گے ٹیم ہوتنز ہی پیئیں گے ٹیم ہوتنز سے کچھ پیئیں گے تو یہ سارا شاپنگ مال ہے ماشاءاللہ کوسٹا کافی یوکے کا برینڈ ہے سٹاربکس امریکہ کا برینڈ ہے اور ادھر آجی ٹیم ہوتنز یہ کینیڈا کا برینڈ ہے سٹاربکس سے کافی پی ہوئی ہے کوسٹا سے یوکے میں بہت کافی پی تھی اور آج پییں گے کچھ پیا ہے آج یہاں سے کچھ پیتے ہیں ہم دیسی بندے ہیں جی ہم نے دیسی بندے ہیں جی آرڈر تو ہم نے کر دیا ہے کیا آئے گا کیسا ہوگا مزے میں کیسا ہوگا ایک پرسنٹ بھی آئیڈیا نہیں ہے ہمیں اور ایک سو پندرہ ریال دے لیے جی موسا نہیں آیا مزا صحیح ہے بہتری باقیوں انجڑی سدھی گا رہے ہیں پانی کے پیری دے پرے ہیں کافی کڑوی تو ہوتی ہے پاکستانی اتنی جو ہم در ہمیں بناتے ہیں وہ تو نہیں ہوتی اتنی ایک چیز آج پیسے کھچ کے سیکھی ہے وہ یہ کہ کولڈ کافی ڈونٹ کے ساتھ مت کھاؤ پیو اسپیشلی باہر سے پاکستانی ہیں تو باہر سے کیونکہ اب جب ڈونٹ کھا لیتے ہو تو پھر جو یہ کیرمل ہے بیچ میں اس کا ٹیسٹ نہیں آتا آپ کو جو ایکسپریسو ہے بیچ میں اس کا ٹیسٹ پیراتا ہے کڑوہ کڑوہ سا تو مزہ سارا خراب ہو جاتا ہے تو باہر سے پینی ہے نا ڈونٹ کے ساتھ کافی تو ہارٹ پیو ہمارے دل میں تھا گیا ہے ٹیم ہوتن بھی ٹرائے کرتے ہیں پہلے دن سے دھا گیا کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے آج لاز ڈے پہ آگے ہم کرنی ہے لیکن الحمدللہ مزا ہے دونٹ ان کے بہت ہی کمال کے ہیں نماز زہر جو ہے نا ہم اس جگہ پہ ادا کریں گے یہ کلاک کاؤر کا ہی حصہ ہے نیچے سے ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پہ کون لوگ ہیں جو جا کے نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں کیا حساب کتاب ہے تو دیکھیں بھائی صاحب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے ہمیں یہ جگہ آج قدرتی طور پہ مل گئی ہم نے ڈونڈی نہیں ہے بس مل گئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے ماشاءاللہ اور یہ نیچے حرم شریف ہے ماشاءاللہ یہ سارا ایریا وہ اس طرف کر کے وہ البیک ہے وہ سامنے تو یہ ایریا ہے بلکل اس طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ نیچے حرم شریف ہے لوگ آ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ زہر کی نماز ادا کر لی ہے ہم نے ابھی جا رہے ہیں ہم ابراج ہائپر مارکٹ بچوں کے لیے یہاں سے چاکلیٹس وغیرہ لیں گے تو انٹر ہوتے ہیں اندر یہاں سے ہر رنگ اور نسل کی چاکلیٹس مل جائے گی صحیح ہے تو ابھی لیں گے چاکلیٹس موسا یہ ہماری ہلپ کریں گے چاکلیٹس لینے میں کیونکہ بچوں کو چاکلیٹس زیادہ پسند ہوتی ہیں پوری مارکٹیی آسے جیسے چاکلیٹس کی ہے یہ ساری چاکلیٹس 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 چا ساری چوکلیٹس اٹھا لیا ہے یہ مارس کی ہیں سنیکرز کی ہیں سیئے بچوں کے لیے ساڑھے پانچ بار ریال کی صرف اور صرف ہم نے چوکلیٹس لیا ہے آپ نے لیا ہے بائی مکرم اور سکلین کے لیے یہ پرفیوم لیا ہے فری فرام الکوہل اور اس کی خشبوح ہمیں بہت پسند آئی ہے بہت سی ہم شاپس پر گئی ہیں لیکن اس کی سب سے زیادہ خشبوح پسند آئی ہے اور یہ مہنگی پرفیومز ہے ابھی بس ائرپورٹ سے وہ جانے دیں اگر رہ گئی تو یہ دھوک رہے گا دل میں اندر سے یہ کچھ ایسی ہے اود اتر جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں شکرن حبیبی یہ کچھ ایسی پیکنگ ہے بس تو یہ ائرپورٹ سے جانے دیں رسک تو ہم نے لے لیا ہے ابھی کامیاب ہو جائیں سہی شاپنگ مال سے نکلائے ہیں باہر اپنا سمان ادھر پڑا ہوا ہے سمیر اور بھئی مبشر کو میں نے بیج دیا ہے خانہ کعبہ کے پاس دعا کرنے کے لئے کیونکہ آج ہمارا لاس دن ہے وہ وہاں پہ جائیں گے دعا مانگ کی آئیں گے وہ آئیں گے پھر میں دعا مانگنے کے لئے جائیں گے کیونکہ اپنا سمان ہے ان کو اندھر سمان لے کے جانے نہیں لیں گے ماشاء اللہ جی سمیر بھائی اور بھئی مبشر آ چکے ہیں میں اور موسیٰ بھی جا رہے ہیں خانہ کعبہ کے پاس دعا کرنے کے لئے الحمدللہ جی دعا کر لی ہے اللہ پاک سے یہی دعا ہے ہماری کہ اللہ پاک بار بار ہمیں اپنے پیارے گھر میں بلاتے رہیں اور آپ سب کو بھی حج پہ بلائیں عمرہ پہ بلائیں دل میں یہ حسرت لے کے یہاں سے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک بہت جل بہت جل بلائیں گے تھوڑا سا سیڈ سیڈ فیل ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ پھر آئیں گے ہمیں انشاءاللہ ابھی جی زمزم پیئیں گے زمزم پی کے ہی نکلیں گے یہاں سے الحمدللہ خود تو پیڑ بھر کے ابھی زمزم پیا ہے اور بھائیوں کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں ایک موسا نے پکڑ لیا ہے گلاس اور ایک میں نے اور یہ بہت دھڑا ہے ماشاءاللہ باقی سامان تو ہم نے بیج دیا تھا ابھی یہ بیک پیک ہیں جو ابھی ریڈی کیا جا رہے ہیں بھائی اپنے بیگ میں ساری چوکلیٹس وغیرہ رکھ رہے ہیں اور یہ پرفیومز جو ہیں نا ان کو ہم علیدہ سے ہی لے کے جائیں گے ایسے ہی پیکنگ میں لے کے جائیں گے خوبصورت لگتی ہیں اور میرے بیگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کمرے میں جی ہم نے ایک مہینے سے زیادہ ٹائم گزارا ہے بہت سی یادے جڑی ہیں اس کمرے سے تو ابھی اس کمرے کو بائے بائے بولنے کا ٹائم آ چکا ہے بھائی مبشر ریڈی ہو چکے ہیں دبائی کے شیخ بن گئے ہیں بھائی مبشر نا ہماری ساری چیزیں جو ہیں اس بیگ میں آ گئی ہیں اور ہماری بس نمبر نائن ہے یہ بس ٹکٹ ہے ہماری میری و بھائی مبشر کی نائن ہے سمیر لگوں کی آئی تنگ گیارا ہے انکل کی بھی علیدہ ہے مطلب ہم سب علیدہ علیدہ ہو چکے ہیں ملیں گے جا کے جدہ ایرپورٹ پہ ہم اوکے جی سب ہم نکل رہے ہیں اس کمرے سے بائے بائے کمرے بہت اچھا ٹائم گزرا نو نمبر بس جی نو نمبر الحمدللہ جی بس میں آگے بیٹھ چکے ہیں ہم یہ تھا جی ہمارا ہوتل اس ہوتل کو بائے بائے کر کے ہم جا رہی ہیں یہ بھائی جو ہیں نا سب بھائیوں کو آپ زمزم دے رہے ہیں ماشاءاللہ شکران مکہ مکرمہ سے ایرپورٹ تک سفر بڑے مزے سے چاری ہے ہمارا الحمدللہ تھانکیو الحمدللہ جی ہمیں ہمارے پاسپورٹ واپس کر دئیے گئے ہیں چھے سے ہی آج ہی جتا ایرپورٹ پہ پہ پہنچتے ہیں ان کو ان کے پاسپورٹ واپس کر دئیے جاتے ہیں ہماری فلائٹ جو ہے نا وہ پانچ بجے کی تھی اور کہہ رہے ہیں کہ ڈلے ہو گئی ہے ڈلے ہو گئی ہے ابھی آٹھ بج کے کچھ منٹس پہ ہو گئی ابھی کنفرم نہیں ہے کچھ بھی جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی بھوک لگ رہی تھی رات کے بارہ بجے ہم ایرپورٹ پہ آ چکے ہیں ابھی پانچ بجے وہ آٹھ بجے ہو جانا تو ہے ہی ہے بھائی صاحب تو بھوک لگ رہی تھی ہم پہنچ گئے ہیں البیک پہ الحمدللہ ہم نے اپنا آڈر لے لیا ہے ادھر سے صرف چکن نگٹس مل رہے ہیں بروز وغیرہ نہیں ہیں ایرپورٹ پہ یہ جو انتظار ہے نا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سپیشلی جب آپ نے اپنے ملک کو واپس جانا ہو یہ ادھر کیفیٹ ایریا انڈر کنسٹرکشن ہے اپننگ سون تو اس کی سٹنگ ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ رہا جی اپنا آل پیک الحمدللہ ہاجیوں کا ٹرمینل ہی علیدہ ہے بھائی صاحب یہ سارا کا سارا ہاجیوں کا ٹرمینل ہے ماشاءاللہ یہ ہاجی بیٹھے ہوئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں اس کمرے میں مختلف کمرے بنائے ہوئے ہیں جیسے ہی ہوتل سے اٹھا کے آپ کو جدہ ائرپورٹ پہ لے کے آتے ہیں تو کمرے میں بٹھا دیتے ہیں پھر آپ نے وہاں پہ بیٹھ کی انتظار کرنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو در سے اٹھاتے ہیں سیدھا پاسپورٹ کنٹرول پہ وہاں سسٹم خلی ولی جاؤ اپنے کار ہماری فلائٹ ڈلے ہو چکی ہے ابھی ہم ٹیک آف کریں گے آٹھ بیس پہ یہ ایسے ایریا بنایا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ حجاج اکرام کو ٹھہراتے ہیں جیسے ہی فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے پھر سب کو نکال لیتے ہیں یہاں سے ایسی چل رہے ہیں ایل سیڈی لگی ہوئی ہے جس پہ شو ہوتا ہے کہ کس کی فلائٹ کب ہے اور اس طرف مسجد ہے ادھر آپ نماز پڑھ سکتے ہو بہت سے بائی جو ہیں آرام کر رہے ہیں اور ادھر خواتینوں کی جگہ ہے ادھر مرد حضرات کی جگہ ہے اور یہ دروازہ ہے حاجیوں کا جو ٹرمینل ہے اس پہ بکالے وغیرہ بنے ہوئے ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ سکون سے مل جاتی ہیں صبح کے پانچ بچ کے تین منٹ ہو رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فجر کی نماز ادا کی ہے اگر ہماری فلائٹ دلے نہ ہوتی دلے نہ ہوتی تو ابھی ہم نے جہاز میں ہونا تھا لیکن چلو جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ٹائم آ چکا ہے الحمدللہ جانے کا سمان اٹھاتے ہیں اور نکلتے ہیں گفٹ میں قرآن پاک دیے جا رہے ہیں شکران ماشاءاللہ سب حاجیوں کو قرآن پاک دیے جا رہے ہیں واہ کیا نظارہ ہے ماشاءاللہ شیشہ تھوڑا گند ہے لیکن یہ دیکھیں ادھر سنرائز اور اوپر سے جہاز جا رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ جی ہماری امیگریشن بھی ہو چکی ہے اور سکیورٹی چیک بھی ہو گیا ہے الحمدللہ جی پرفیومز بھی آ چکی ہیں بھئی مبشر کے بیک کا مجھے ڈر تھا کیونکہ اس میں ستریہ اور بہت سی چوکلیٹس ہیں لیکن یہ بھی الحمدللہ آ چکا ہے اور سب حجاج اکرام کو ایک ایک قرآن پاک گفت دیا گیا ہے ماشاءاللہ ویٹنگ ایریا میں یہ شعب ہے یہاں سے چوکلیٹس وغیرہ اور مختلف بچوں کے کھلونے وغیرہ مل جاتے ہیں بھئی مبشر جو ہے نا کچھ لینا چاہ رہے ہیں الحمدللہ جی اپنا جہاز آ چکا ہے اس میں بیٹھ کے ہم جائیں گے سیالکورٹ پاکستان آج ہی لڑکے کی سیٹ جو ہے نا ایک اور اے اور گروپ بی اے مطلب جہاز کی پہلی سیٹ جو ہے نا وہ لڑکے کی ہی ہے اور آج ہم سفر کریں گے اگزیکٹیو ای میں انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ پی آئی اے کی اگزیکٹیو ای جو ہے وہ کیسی ہے کیا حساب کتاب ہے اس کا سیونٹی پرسنٹ خجاج اکرام جا چکے ہیں ہمارا گروپ اے ہے نا تو ابھی گروپ اے کی باری نہیں آئی اینڈ پر آئے گی گروپ اے کی باری میرے خیال میں الحمدللہ جی ابھی جانے لگے ہیں ہم جہاز میں باقی سب لوگ اس طرف ہیں چونکہ ہمارا ایکسیکٹیو ای ہے تو ہماری یہ سائٹ ہے ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا حساب کتاب ہے یہ جی اپنا سامان گیا اوپر اور ادھر سے انٹر ہوئے ہیں یہ سامنے اپنی سیٹس ہیں الحمدللہ اور لیکس پیس تو دیکھیں ماشاءاللہ کھل کے سوک کے جائیں گے بھائی سب مزے سے جائیں گے مزا آنے والا ہے الحمدللہ جی اپنی سیٹس کچھ ایسی ہیں بھائی مبشر بیٹھ چکے ہیں لاغر ہے نا پورے شیخ دو بھائی دے تو ابھی جتنے بھی سیٹس کے سیٹس کے سوڑی دیر میں چیک کرتے ہیں میں بتا نہیں سکتا کہ نین سے کتنا بورا حال ہے شدید قسم کی نیند آئی ہوئی ہے اور ابھی ہم بڑھ رہے ہیں رنوے کی طرف الحمدللہ جی ہم نے ٹیک آف کر لیا ہے دیکھیں نیچے سے جدہ کا کیا نظارہ ہے ماشاءاللہ یہ بیلڈنگز دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں واہ سبحانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینکیو یہ جی الحمدللہ اپنا کھانا آ چکا ہے ماشاءاللہ جی مندیر آئیس ہے چکن شاہی گورما ہے چاول تو اپنے فیورٹ ہیں بھی الحمدللہ ساتھ چپلی کباب دیا گیا ہے یہ بند ہے اور یہ گلاب چامن ہیں دو ماشاءاللہ یہ سلائس کا جوس ہے مکسٹ اچار ہے ماشاءاللہ یہ ادھر کپنے جی دہی ہے ماشاءاللہ اور چاول تو ہیں ہی ہیں ادھر سوکھا دودھ ہے اور اس میں ٹیشو وغیرہ اور چمچ وغیرہ ہیں اور ساتھ تپسی کین ہے الحمدللہ جی ابھی ٹرائے کرتے ہیں چاول چکن کورما ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھوک بہت لگی یہ بس مزے کے ہون سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ میں سو نہیں رہا تھا میں سو جا رہا تھا کہ کھانا کھاؤں گا پھر بھی ساؤں گا ابھی باری ہے جی گلاب جامن کی سبحان اللہ الحمدللہ جی اوورال کھانا ٹھیک تھا بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی تو رانان صاحب نے انہی پا دی ہے یہ بک بشر کا جوس ہے اور دونوں کین جو ہیں ادھر رکھ دی ہیں بعد میں پیئیں گے اور ٹائم جو ہیں ابھی پونے گیارہ ہو رہے ہیں پاکستان میں ٹائم دو گھنٹے آگے لگا لیں مطلب پونے ایک اور اگر ٹائم پہ ہم اڑتے مطلب ٹائم پہ ہم ٹیک آف کرتے فلائٹ ہلے نہ ہوتی تو اب ہم پاکستان میں ہوتے سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں پیئیں گے ایک کپ چائے آئے ہائے آئے ہائے چائے کی اس کپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا تربلنس ہے کیسے جہاز جو ہے ایسے ہلتا ہے نا تو کام پہ ٹانگ جاتی ہیں بھائی صاحب یہ جی یہ خلاص اچھا جی یہ میری سیٹ ہے ادھر یہ فیچرز ہیں اس سیٹ کے اپ رائٹ اور ریلیکس موڈ بھی ہے اور بیڈ موالا موڈ بھی ہے ویسے بھی ہم اپنی مرضی سے سیٹ کو اجسٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس میں سے کس بٹن جو ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں خیت ادھر جی ایک ریموٹ بھی پڑا ہوئے کافی خستا حال ہے لیکن ادھر ایک ریموٹ بھی پڑا ہوئے یہ بہت ہی پرانا اور اس کے علاوہ ادھر ساکٹس ہیں ادھر آپ اپنے موائلز وغیرہ چارجنگ پر لگا سکتے ہیں یہ لائٹ ہے اگر آپ نے بک پڑھنی ہو یہ والی لائٹ ہے LCD ہے جو کہ چل نہیں رہی یہ صحیح ہے یہ چل نہیں رہی ہے بھائی صاحب اس کو واپس ڈال دیتے ہیں جہاں سے آئی ہے یہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ ادھر بھی ایک LCD لگی ہوئی ہے جو کہ چل نہیں رہی ہے ہمیں نہیں پتا کتنے کلومیٹر کا سفر ہو گیا ہے اور کتنے کلومیٹر کا سفر رہ گیا ہے اگر لیکس پیس جو ہے وہ تو آپ دیکھی سکتے ہیں تو ابھی جوتے کو سایڈ پر ہٹاتے ہیں ربی جی آپ کو ریلیکس موڈ دکھاتا ہوں سیڈ کا یہ 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 اس کا ریلیکس موڈ ہے ابھی اس کو بیڈ میں چینج کرتے ہیں یہ ہمارا بیڈ ہو گیا پیچھے تکیہ بھی ہے تکیہ کو نکال دیں پیچھے رکھتے ہیں اور گوڈ نائٹ ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر بعد چل کے ٹائم جو ہے ابھی گیارہ بچ کے چار منٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فیچر بھی ہے پردہ اپنے باج سے پردہ اپنی سیڈ کو سٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اسے کر دیں گے یہ ابھی بھی سعودیہ کا ٹائم چل رہا ہے تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سیالکوڈ انٹرنیشنل ائر بورٹ پر لینڈ ہونے والے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہے اپنا پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ جی سیفلی لینڈ ہو چکے ہیں ہم اپنے پیارے ملک پاکستان میں اپنے شہر سیالکوڈ میں الحمدللہ امیگریشن کروانے والے ہیں ہب سے پہلے میں اور بہن بچری تھے الحمدللہ سمان آنا شروع ہو گیا ہے ہم نے اپنا سمان اٹھانا ہے اب زمزم لینا ہے اور باہر نکلیں گے پھر ہم انشاءاللہ الحمدللہ جی اپنا سمان سارا آ چکا ہے کافی ٹائم لگایا ہے سمان میں مجھے رہا مجھے رہا پہل تو نہ ملنا ہے مجھے رہا مجھے رہا میں بہر دے ملنا ہے مجھے رہا مجھے رہا مجھے رہا مجھے رہا بہر مبارک حاج جی مجھے رہا مجھے رہا مجھے رہا پاکستان پہنچتے ہی گاڑی کی کمان شیخ مبشر بن صدیق نے سنبال لیا ہے حاجی مبشر بن صدیق باقی جو بائی آئے تھے ان کو ہم نے پیچھے بہنگ دیا کہ آپ پیچھے بیٹھیں ہم جان دیں ہمارا کام جان دیں نہیں ہم آپ کو لینے آئے تھے اب آپ ہمیں لے کے جا لیں ہمیں یہ ہے نا کہ آپ کہیں ہمیں لیٹ نہ کر دیں مکرم بھائی یہ چھوٹا سا گفٹ ہماری طرف سے آپ کے لیے اور سکلین بھائی یہ چھوٹا سا گفٹ ہماری طرف سے آپ کے لیے بھائی مدسر میں ہی طرف دیکھ رہے ہیں توہاں لکک خریلیاں تھا مجھے رہی مجھے رہا مجھے رہے انکل کے جرہاں آگئے ہیں ہم در ایک چھنڈ پہییاتی ہوگی چھنڈ پہییاتی ہے چھنڈ پہییاتی ہے دو تین دن پہلے ہم سے آگئے تھے اور تو اس ناؤ سے دویے ساتھ یہ مین روڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے یہ مین روڑ ہے یہاں سے گزر کے ہی ہم اپنے ٹاؤن جاتے ہیں مطلب یہ روڑ تو ہم یوز کرتے ہی گرتے ہیں سالکورٹ جانا ہو امریکہ بھی جائیں گے نا تو یہی روڑ استعمال کر جائیں گے تو انکل کا گھر بالکل روڑ پہ آیا ہیگا انکل جی تینکیو پتہ مجھ بسی 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 تینکیو الحمدللہ جی اپنے گھو پہنچ چکے ہیں پورے ہی ڈیڑھ مہینے کے بعد سامنے تایا جان بیٹھے ہوئے ہیں اب یوترتے ہیں تایا جان سے ملتے ہیں ماشاءاللہ 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 بابا کھولا امریکی نہیں پھنسی بلنے مرہ کیا رو بی بی اوہی زل کے جانے موسیقا بابا گھر آکے کھانا کھا رہے ہیں ابھی ہم ماشاءاللہ تایا جان بھی ہیں مامو جان بھی ہیں بردر انلا وڈے بھائی کھاکے بھائی چٹے والانے بھائی ایوی ساڈے مامو نے اید دور دے مامو نے ویہلا سا تو تھوڑے دور ہو گئے بیٹھے دینا چھوٹے مامو ہیں میرے ماشاءاللہ پاستہ گھر والو نے بنایا ہوا ہے فیوریٹ اپنے چاول اور قربانی کا گوشت تھا تو وہ بنایا ہے گھر پہنچیں سکون مل گیا گھر کا کھانا مل گیا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں سبحان اللہ تو آج کا ولاگ یہی پہ ختم کرتے ہیں زمین الابرین کو دیچئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ